اسلام علیکم آل ریل فینز آج جو ٹرین میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کراکرم ایکسپریس فارٹی وان اپ فارٹی ٹو ڈاؤن یہ بھی پاکستان کی ایک پریمیم ٹرین تھی بلکہ ہے بھی مگر اب وہ اس کے وہ کنڈیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اندیس سو لینانوے میں جب جنرل پروید مشرف صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے ریل ویز کے اوپر خصوصی توجہ دی اور اب تو اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے میں ان کے ورکنگ کیپیبلیٹی اور ان کے ویجن سے بہت متاثر ہوں اور ان کو بہت لائک بھی کرتا ہوں تو انہوں نے جنرل جبید شرف قاضی کو ریل منسٹر مقرر کیا جو کہ خود بڑے برکرفتاری تھے کام کرنے کے عادی تھے تو اس وقت پاکستان ریل ویز کو مزید لوکوموٹیوز کی ضرورت تھی اور پاکستان جو ہے وہ ایک نئے طرز کی کوچز خریدنے میں دلچسپی رکھتا تھا کیونکہ اس سے پہلے ساری کوچز وہی وہ جرمن مارڈل پرانا جو چاہ رہا تھا وہی اسی میں ہی آٹیوز کر کے پاکستان ان کو یوز کر رہا تھا تو وہ نئی چیز کوئی نہیں تھی اس وقت تو انہوں نے جنرل مشرف صاحب نے نہ صرف جو ریل ٹریک لوڈران تھا کہ گورے چھوڑ گئے تھے انیس سو سنتالی سے پہلے تھا کہ اس کو بڑی تیز رفتاری سے ڈبل ٹریک کروایا اور پاکستان ریل ویز کوئی نئی جدت تھی جنرل جوید شرف قاضی کی زیرے قیادت مشرف صاحب کی گائیڈ لائن تھی اور جنرل قاضی صاحب اس کے اوپر ورکن کر رہے تھے تو انہوں نے پھر یہ تمام ٹرینز جو اس وقت اکانومی کلاس میں کے جو کوچس تھی وہ ان کے اندر لائٹ کا پراپر انظام نہیں تھا تو ان کے اندر جنریٹر وینز مطارف کرائے گی کانومی کلاس کوچس کے اندر بھی اور گوڑز رینے برکرفتار گوڑز رینے منگوائی گئیں جن کے لیے وہ کنٹینر والی فلیٹ کاز تھی اس کے علاوہ وہ کار کو ٹرین چلتی ہے پانچ سیکھ پانچ سو دو وہ ائر پریشر سسٹم کے تحر منگوائی گئی اگرد انہوں نے دو سال کے اندر سوائے ڈی پی یو تھرٹی والی ڈیل کے باقی ان کے سب کام بڑے زبردست ہیں تو آخری سال جو جنرل قاضی کا تھا تو انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان ریلویز کے جو پیسنجر ان کے گفٹ دیا جائے تو یہ پھر کرا کرم ایکسپریس پر چیز کی گئی چائنہ سے یہ نو اگست دو ہزار دو کو کراچی پورٹ سے لاہور کی طرف لے جائی گئی اور ہم لوگ اس وقت جہانیہ سیشن پر موجود تھے میں نے اس کی تصویریں بنائی بڑی سپیڈ میں جا رہی تھی ٹرین اس کو ساٹھ چھبیس لیڈ کار رہا تھا تو ہم پھر ہم نے ہماری وہ جو اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر وہ جو ایک جذبہ ایک پیشن پیدا تو ہم لوگوں نے پھر میرے ہمارے دوست ان کی گاڑی تھی ان کو لیا ساتھ تو خانیول سیشن پر تاکب کرتے وہاں گیا اور اس کی باقی تصاویر وہاں بنائی اس کو اندر چاٹھ کے اس کو دیکھا بھی صحیح تو وہ بیسکلی ٹرائل ران تھا اس کا تو اس دوران وہ بے وکوف کے سن میں جاہل سیاستدان وہ اس کے جنرل قاضی سخت گیر ریل منسٹر تھے تو وہ ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے تو ان لوگوں نے وہ ایک دو پاغل سے لوگ آگے کر دی ہے جن کو ریل کا بھی کچھ پتا نہیں تھا تو وہ اس کے خلاف انہوں نے اخبار پرافیکنڈا شروع کر دیا کہ یہ جی کوچے سائز سے بڑی ہیں یہ تمام پلیٹ فارم توڑنے پڑیں گے ان کے لیے تمام پلیٹ فارم توڑے گئے ہیں جی یہ فیٹی نہیں ہے اس کے اندر بندہ نہیں بیٹھ سکتا اور لگا جو موہ میں آیا انہوں نے بکواس کی حالانکہ وہ بندہ جو اس کے خلاف اور فرنٹ لائن پر بور رہا تھا وہ خد مجھے لگتا ہے خود اس نے کبھی ٹرین میں سفر بھی نہیں کیا تھا اب میں اس کا نام میں انشان نہیں کرتا میرا خلاقہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے اچھا افتدائی دن جو ہے نا اس کے فرس پیسنجر بنے اور میں انام الحق اور فیصل بشیر ہمارے دوست ہیں تو ہم لوگ لہور گئے اور لہور سے ہم نے اس کی ایسی بزنس کی ٹکنیں خریدیں اور چودہ اگست دو ہزار دو کو اس کا افتداء تھا تو ہم لوگ پھر وہاں سٹیشن پر چلے گئے وہاں ایک بڑا سماں تھا اور اس کے لیے سپیشلی سیکس زیرو ٹو سیمن ای جی تھرٹی تھا اس کو بلو وائٹ پینٹ کیا گیا اور ایمن کے اس کے اوپر اس کے نمبر بھی نہیں لکھے گیا تھے انجن کے اوپر صرف وہی جو اس کی گلاس لائٹس کے اوپر نمبر لکھے تھے صرف وہی آ رہے تھے جنرل خالہ مقبول صاحب جو گورن پنجاب تھے وہ آئے اس کے نیگوریشن کے لیے ان کے ساتھ سماد اقبال خان صاحب تھے جو جی ایم ریلویز تھے اس وقت تو انہوں نے دس سال اپنا کیس لڑا تھا انیس سو ایکانوے میں گھوٹ کی اسٹیشن پر جب سیمن اپ تیز گام بالگاڑی سے ٹکرائی تھی تو اس حاصل میں میاں نواز شریف نے ان کو ایسا سسوینڈ کیا کہ یہ بحال نہیں ہو سکے تھے تو انہوں نے عدالت کے تھو اپنا کیس لڑا اور بحال ہوئے تو جنرل قاضی نے ان کو پہلا جی ایم ریلویز پھر لگایا تھا تو وہ بھی تھے وہ ان کے ساتھ اور انہوں نے کوچ نمبر گیارہ دار دو سو تین جو پہلی کوچ تھی انجن کے دو کوچز چھوڑ کے تو اس کے گیٹ پہ ہمیں جنرل خالد مقبول نے رسیب کیا اور میں پہلا پسنجر تھا اس کے بعد انام اور اس کے بعد فیصل ہم تینوں سب سے پہلے سواروئر ہمیں پوری ریل منیجمنٹ وہاں ویلکم کرنے کے لیے وہ بوگی کے اندر موجود تھی جن میں سماد اقبال خان صاحب بھی موجود تھے تو پہلا سفر بڑا مزے کا تھا اور اس میں جیسے کی ٹرین روانہ ہوئی تو اس کی پیدا ناؤنسمنٹ کی گئی یہ بڑی خوشبہ رہا رہا تھی یہ انہی سب بانوے میں جب تیز گام کو بلو کیا گیا تھا اس کے اندر اس وقت بھی یہ سپیکرز لگایا گیا تھے اس کے اوپر بیوزک بغیرہ چلتا تھا صبح کے بغیرہ چلتی تھی تو یہ اس کے اندر کراکرم ایکسپس کے اندر اس کے بعد پھر تلاوت کلام پاگ ہوئی اور پھر اس کے بعد ابرارالحق کے گانے تھے بولے تو ہی تو تو ہی تو وہ جو اس کی نات ٹائپ ہے اور اس کے علاوہ بلو دیکار اور جب گاڑی اس وقت وہاں پہنچی ساہی والسٹیشن پر فل سپیڈ میں تھی اور اس وقت ہمیرہ آرشد کے گانے اس کے اندر بجھ رہے تھے وہ بڑا مزا آ رہا تھا دائیں بائیں مٹی کا توفاں تھا ٹرین کے تو وہاں پہلے صدا ہوں اپنے پیار کی اس کا گانہ چلا تھا ہمیرہ کا تھا اس کے بعد اس نے دوسرا گانہ گایا میری ام بول دی میرے میرا یار بول دا وہ بڑا اس کا ایک محول بنا ہوا تھا پھر چاہے سرو کی جس کے ساتھ پرنس بسکٹ کے ٹکی پیک دیئے گئے تھے چاکلیٹ والے مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے تو گاڑی ٹھیک ساڑھے تین گھنٹے میں لاہور سے خانے وال پہنچ گئی اور اس کی پہلے آنسمنٹ ہوئی کہ خانے والے اتنے اپنا اپنا سمان جو ہے وہ ریڈی کر لیں اور گاڑی پہلے رن پر پہنچنے والی ہے تو یوں اس وقت یہ کراکرم ایکسپریس صرف ایک ہی آئی تھی الٹرنیٹ ڈیز پہ چلتی تھی کہ ایک دن لاہور سے ایک دن کراچی سے بعد میں جب دوہزار تین میں ایکانومی کلاس کی کوچز وہاں چائنہ سے آئیں تو پھر اس کے اندر چار چار ایسی بزنس کر دیا باقی ٹوٹل ایکانومی پہ شیفٹ پہ we drive پہنچنے والی اور پھر دوسری ٹرین کے لیے وہ دوسرا انجن پہ پہنٹ کیا گیا تکیس منٹو ہی ساٹھ جیں کہ ki's وہ بلو آئیٹ پہنٹ کیا گیا اس کے بعد پھر جب یہ کراتی ایسپرس کو بلو آئٹا تک ملنٹ وارٹت کے لیے اور پھر اس کے علاوہ شالی الرے بار ایسپرس اللہ کیا گیا تو پھر وہ مزید انجن اس میں ایڈ کھا دیو بلو وائٹ والا جو گرنگ تھا اس کے اندر ساٹھ تیس کو بلو وائٹ پینٹ کیا ساٹھ پانچ کو بلو وائٹ پینٹ کر دیا گیا اس طرح یہ انجن بھی بڑھتے گیا اور وہ پھر ریگولر بیسز پہ چلنے لگے کرا کرنا ایکس پریس اور اس کا روٹ وایا سائی وال تھا جو سائی وال خانے وال تو بعد میں جب یہ ڈبل ٹریک کا کام زیادہ سپیڈ سے شروع ہوا مشرف صاحب کے دور میں ہی تو پھر اس کو روٹ چینج کر کے وایا فیصلہ باد کر دیا گیا تو اس وقت سے اب یہ وایا فیصلہ باد ہی آ رہی ہے دو ہزار بارہ میں اس کا جب بڑھا کر رکھ ہو گیا ریل کا بھی تو یہ کرا کرم بھی اس وقت برے حالات میں تھی تو پھر سین آر کوچز جو ہیں وہ منگوائی گئی جو وان سکسٹی سپیڈ والی ہیں جو اب بھی ری فربش کر کے گرین لائن میں لگائی گئی ہیں تو سین آر کوچز اس وقت آئی تھی اور اس کو سنتالی بارہ سنتالی اکیس لے کے آیا تھا کرا کرم ایکس پریس کو جس میں فرس ٹائم سین آر کوچز ورک کر رہی تھی اور بد قسم تھی کہ وہ جانیاں رک گئی آگے کیونکہ آگے علامہ اکیبال ایکس پریس موو کر رہی تھی تو اس کو رکنا پڑا دو اس کی بھی ویڈیو میرے پاس پڑھی ہے وہ انشاءاللہ اس کمپائلیشن میں میں ایڈ کروں گا اور اب یہ کرا کرم ایکس پریس انشاءاللہ پھر ایک بار نیا روب دارے گی یہ گرین لائن والا تو یہ اس کا تیسرا فیز ہوگا پہلے بلو وائٹ پھر وہ گرین اور یہ ایکسٹر آرڈنری قسم کے ڈیزائن کے ساتھ اور اگر اس میں مزید تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں میں تو میں ریلوے منسٹر سے اپیل کروں گا کوئی اس کے لیے کہ انجن بھی اسی پینٹس کی میں ہی ساتھ لگائیں وہ گرین لائن کو بھی ورک کریں گے اس کو بھی اور وہ جیسے بزنس ایکسپریس کا بھی پلان دیا ہے اس کو بھی تو وہ ایک الگ سے پہچان ہوگی تو لوکموٹیو کا پینٹ بھی اسی ڈیزائن کی ہونا چاہیے جو کوچز کا ڈیزائن ہے گرین لائن کا وہ کراکرم کے ساتھ بھی ہوئی لگیں اور وہ بزنس کے ساتھ بھی ہوئی انجن ورک کرنے چھے ساتھ انجنوں کو پینٹ کرنے میں کوئی حج نہیں کیوں کہ بیسیکلی پینٹ تو وہ ہی ہے گرین اور یالو اور وائٹ جو ریلوے یوز کرتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایکسٹر آرڈنری میند بھی نہیں لگے گی مگر یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت لوک دے گا جیسے سنتالی پندرہ تیز گام کے لیے سپیشلی بلو وائٹ پینٹ کیا گیا تھا تھی بلکہ ہے اور اس کے بارے میں آج میں نے تھوڑی سی وہ اس کا تاروف جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے تھے ہم لوگ وہ فارڈی وانہ فارڈی ٹوڈان کراکرم ایکسپریس جب نہیں نہیں آئی تھی بلو وائٹ کوچز میں تو یہ نو اگست کو جہانیاں سے پاس ہوئی تھی اپنے وہ ٹرائل پہ کراچی سے اس کو ساٹھ چھبیس لے کے آیا تھا اور جب بھرپور رفتار سے جہانیاں سے گزر کے خانوال گئی تھی اور اس وقت میرے پاس یہ ویڈیو کیمرے نہیں ہوتے تھے تو پھر میں نے میں انام بھائی اور دوسرے لوگ ہمارے پاس ایک گاڑی تھی میرے دوست فیصل صاحب کے پاس تو اس کی گاڑی میں ہم لوگ خانوال اس کے پیچھے گئے پھر ہم نے وہاں اس کی بڑی تصاویر بنائیں کراکرم ایکسپریس کی اس ٹرائل رن کی تو بڑی بکواس ہماری کی اخبارات کے اندر کی اس کی کوچز چوڑی ہیں جی انہوں نے پلیڈ فرم جنہوں نے کبھی ٹرین پر سفر نہیں کیا وہ اس کے بارے میں اسی طرح پریس کانفرنسیں کرتے پھر رہے تھے وہ بے کوسا تھا لاہور میں وہ بندہ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تو اس نے ایسی ایسی اہم مکانہ بکواس کی مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ یہ کوچز فرس ٹائم پاکسن میں ہی تھی بے کوسیدھی تھی تو میرا خیال ہے جنگ شاہی جس کا وہ پلیڈ فارم وہ گلائی کے اندر ہے شاید وہاں تھوڑا سا اس پلیڈ فارم کو ٹرم کیا گیا تھا اس کو گزارنے کے لیے ادروائید ایسا کوئی سین نہیں ہوا تھا کہیں بھی تو یہ سراسر بکواس کی گئی تھی تو جب یہ بلکل ساؤنڈ لیس ٹرین تھی اس وقت اس کی آواز نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی گزر رہی ہے تو جب یہ انیشل رن پہلے دن انیگولر رن پہ آئی تو خانے وال کا جو اوپر والا آور ایڈ بریج تھا وہ سارا عوام سے بھرا کھڑا تھا اس کو دیکھنے کے لیے اور جب یہ جہانی آئی تو جہانی ہمارے والا پھاٹک اور جہانی شہر کا اپریٹ فارم وہ بھی عوام سے کھچا کھچ بھراوا تھا صرف بلو وائٹ ٹرین دیکھنے کے لیے کہ یہ چینہ کی ٹرین ہے یہ چینہ دی گھڑی ہے تو وہ سی سی چینہ کار کمپنی تھی جن کے یہ کوچز بنی ہوئی تھی کوچز وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھی تو اب یہ دوہزار انیس میں جب شیخ رشید کو گاڑیاں چلانے کا وہ شوق تھا تو اس نے یہ اس وقت کی کراکرم ایکسپری کوچز جو بیکار کر کے کھڑی کی ہوئی تھی وزیر آباد یارڈ اور مختلف اسٹیشنوں پہ ان کو دوبارہ ری فرمش کروا کے تو جنہ ایکسپریس چلائی تھی پہلے دن وہ کراکرم کی کوچز سے چلی تھی جو دو دار دو میں پاکستان آئی تھی اور اس کے بعد یہ یہ والی کوچز پاکستان نے خود بھی بعد میں بنائی اس کے اندر ہری پٹی ڈالی ہوئی تھی وہ نشانی تھی کہ یہ اسمبلینگ ہوئی ہے سی ایف آئی اسلام آباد میں تو مگر وہ جنرل پروید مشارف اور جویدہ چوکازی کے جاتے ہی وہ سارا پروجیکٹ ہی چوپٹ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کراکرم ایکسپریس بھی بلور کے دور میں اس نے خاصت سفر کیا مگر اس وقت بھی کوشش کی جاتی تھی کہ کراکرم ایکسپریس کام کام جو ہے نا وہ اپنے اس کو برقرار رکھے سٹینڈرڈ کو اور پھر ساد رفیق صاحب آئے تو انہوں نے اس کو دوبارہ بہتر کیا اور اب پھر یہ معاشرہ ٹھیک چاہ رہی ہے مگر اس پر اس کی کوچھ دن تھائی گندی اور گھڑیاں جن کے ساتھ یہ ورکہ رہی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس کو جلدی ایک نئی سٹیٹ آف دی آر ٹرین میں تبدیل کا دی جائے گا یہی مزید ہے پاکستان میں پریمیم ٹرین صرف کچھ سا رہتی ہے اس کے بعد پھر وہ باقی ٹرینوں کی درہ ہو جاتی ہے تو کام کام اس روش کو اب چینج ہونا چاہیے یہ ہے دوستو کراکرم ایکسپریس کا افتتائی رونمائی یہ جو اس کا ٹرائل ران تھا یہ کراچی کی بندرگاس اس کو لاہور لے جا رہا تھا یہ نو اگست دو ہزار دو کی بات ہے یہ دپہر کو یہاں پہنچی تھی جہانیاں اور ون ٹونٹی کے قریب دوڑ رہی تھی تو فٹا فٹ جو میں چند تصویریں لے سکا اس کی فل سپیڈ کے اندر یہ وہ پکچرز ہیں ساٹھ چھبیس اس ٹرائل رن کو لیڈ کر رہا تھا پھر ہم نے میرے دوست ہیں فیصل صاحب انہوں نے اپنی گاڑی نکالی اور انہوں نے کہا نہیں یہ گاڑی خانے وال جا کے دیکھ کیا دیں تو ہم لوگوں نے اپنی بائی شاہیک سائکلیں مغیرہ وہیں رکھی اور فیصل بھائی کی گاڑی میں سوار ہو کے کراکرم کا تاقب کرتے ہوئے خانے وال جنگشن پہنچ گئے یہ خانے وال جنگشن پر اس کی پہلی کلوز کیمرہ تصویریں ہیں کراکرم ایکسپریس کی اور یہ دیکھنے راستے میں کسی پلیٹ فارم سے نہیں ٹکرائیں ادروائی دن کے اوپر کوچت کے اوپر خراشت آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری بکواس بات تھی کہ جی یہ ہر پلیٹ فارم توڑنا پڑا ہے یہ کرنا پڑا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ ٹرین آپ کے سامنے ہے یہ فرسٹ ٹرائل ران ہے اس کا یہ ہم لوگ تو ہم لوگ نے اس پورا ٹرائل ران کو وہاں خانے وال جا کے دیکھا یہ سخت اس وقت حبث تھا آسف کا براہ آل ہوا تھا کیونکہ یہ کیمرہ لے کے بھاگتا ہوا آیا تھا تو یہ وہاں رکی کھڑی تھی لاہور جانے کے لیے تو پھر اس کو ہم نے خوب وہاں کیپچر کیا یہ وہ تصویر یادگار تصاویر ہیں کراکرم ایکسپریس کے پہلی رن کے ساتھ جب وہ ٹرائل پہ آئی تھی لاہور جا رہی تھی اور خانے وال ہم نے اندر چڑھ کے بھی دیکھا تھا یہ پاور وین ہے کراکرم ایکسپریس کی جو انجن کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ صاحب اس ٹرائل رن کی تصاویر ہیں جو خانے وال سے یہ خانے وال سے روانہ ہوگی لاہور کے لیے یہ جا رہی ہے یہاں سے جھنٹی لہر آ رہے ہیں گرین کلر کی ڈرائیور صاحب کو اور وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہے یہ بڑی خاص تصویر ہے یہ جنرل جویزہ شب قاضی صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب نے ٹرین کا معاینہ کرتا تھا کرنا تھا پنڈی اسٹیشن پہ اور یہ ساٹھ ستائیس سپیشلی وہاں پر پہنچا تھا اور یہ کراکرم کی کوچز دو حصوں میں پی ایچ ای ٹوانٹی لے کے گیا تھا ساٹھ ستائیس لائٹ لوک ہو گیا تھا مگر وہاں جنرل صاحب پرویز مشرف صاحب تو نہ آ سکے تو جنرل جویزہ شب قاضی نے ٹرین کا معاینہ کیا تھا یہ پیراکرم کے افتتاح والے دن کی تصاویر ہیں یہ تراسی سو انیس ہے میرا خیال ہے یہ بڑا سائد حج کی آیا ہوا تھا بندی کی ریل کار کو ہال کرنے کے لیے لاہور سے گئے ہوں کہ چودہ اگس کا دن تھا یہ ساٹھ ستائیس اٹیچ ہو گیا ہے کراکرم ایک سپیس کے ساتھ اپنے افتتائی سفر پر روانہ ہونے کے لیے چودہ اگس دوزار دو کی تصاویر ہیں یہ ساٹھ ستائیس کے اوپر جھنڈیاں لگئی ہیں یہ ساٹھ ستائیس سپیشلی تمام ایجی تھرٹیز میں سے اس کو سیلیکٹ کیا گیا تھا کراکرم کے لیے اور بلو وائٹ پینٹ کیا گیا تھا جس کے اس کے علاوہ اس کے اوپر نمبر بھی اس وقت نہیں لکھے تو یہ پہلی انٹری ہے کراکرم ایک سپیس کی کوچ نمبر ون میں یہ اس کے جو ٹینڈنٹ تھے وہ ہیں یہ میں اپنے کیون کے اندر بیٹھا ہوا ہوں یہ گیلری میں کھڑا ہوا ہوں یہ انام بھائی اور فیصل بھائی ہم لوگ لاہور سے سپیشلی اس کے افتتاح میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے وہاں بار ہمیں جنرل خالد مقبول صاحب نے ریسیب کیا تھا پہلی کوچ کے اندر انٹر ہونے والے پیسنجر ہم تھے میں اور انام بھائی اور وہاں پر گورنر خالد مقبول سے بھی ملاقات ہوئی اور چیرمن اس وقت جی ایم ریلویز سمد اقبال خان صاحب تھے جو انیس سو اکانوے میں ٹرین ایکسیڈنٹ جو تیز کام کا ہوتا اس میں سسپنڈ ہوئے تھے اور پھر انہوں نے طویل ایک عدالتی جنگ لڑنے کے بعد دو ہزار میں بحال ہوئے تھے ان کو پھر جی ایم لگا دیا گیا تھا ریلویز کا اور اس کے بعد پھر وہ اپنی سرویس پوری کرے گا رہوئے یہ ساٹھ ستائیس اٹیچ ہوا کھڑا ہے ٹی فیرسن بورڈ میں آگے ایک عدالتی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے لاہور جنگشن پر اور یہ وہی ترہ سی سو نو ہے یہ وہی سجا کھڑا ہے ریل کار کے لیے یہ لاہور لوکوموٹو شیڈ نے اس کو سجایا تھا یہ بڑی خوبصورت روایت تھی لوکوموٹو سجانے کی چودہ کس والے دن جو اب ختم ہی ہو گئی ہے یہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کس قدر زوکو شوف سے انجن کو سجایا گیا ہے اب یہ پہلی ویڈیو ہے جب یہ اس کا افتتاہ وہاں سے ہو رہا ہوگا کراچی سے یہ کھانے وال جب ہم پہنچیں تو وہاں سے روانہ ہو رہی ہے کرا کرام یہ ویڈیو حاضر ہے جو سید فریم حسین صاحب نے ریکارڈ کی تھی اور میں نے ان سے سپیشلی اس ویڈیو کیلئے لی ہے موسیقی 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 پیسنجرز ڈراب کرنے کے بعد واشنگ لائن کی طرف لے کے جا رہے ہیں صبح واری کراکرم جو وہاں پہنچی تھی اس پاس ایک ہی کراکرم تھی جو آلٹرنیٹ ڈیز پہ چلتی تھی ایک ہی ریک تھا جو ساری ائر کنڈیشن تھی یہ اپریل دو ہزار دو تین میں جا کے پھر یہ دو کراکرم بنی جا پھر کانومی کلاس کی کوچز چائنہ سے آگئیں تو پھر یہ کانومی اس کے اندر ایڈ کی گئی تو پھر یہ ریگولر بیسز پہ ٹرین چلنا شروع ہو گئی یعنی کہ ڈیلی بیسز پہ یہ ساٹھ سا تائیس ہے جو اس کو ہال کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے جا رہا تھا اور یہ وہاں لوکوموٹیو شیڈ کی طرف ہے یہ ہے جی ساٹھ ستائیس جو کراچی سے لاہور پہنچ کے ریسٹ کرنے جا رہا ہے اور اس کی بڑی وی ای پی وہاں کیر کی جاتی تھی ان دنوں کیونکہ ریلوے ایک دو مہینے اپنے جو نئی ٹرین چلے اس کی بڑی ٹیل سوا رکھتا ہے پھر اس کے بعد اس کو گھٹیا ٹرین میں تبدیل گا دیتا ہے اب جی یہ ٹرین دوبارہ شام کے وقت ساڑے تین بجے بلیڈ فارم پہ لگنا شروع ہو گئی ہے یہ ایک ایک کوچ کی پھر میں نے الگ سے تصاویر لیں یہ سب ایسی ایسی کوچز تھی سوائے ایک کوچز کے جو اس کے اندر شروع میں ڈائننگ کار تھی وہ اکانومی تھی گھرہ کرم کے ساتھ جو پہلی ڈائننگ کار اٹیچ کی وہ اکانومی کلاس کی تھی شاید اس کی تصویر بھی یہاں اس میں ہو پھلا تو یہ وہی ہیں جو ایمپورٹڈ کوچز ہیں جو یہ وہ یہ والی رہی ہے یہ ڈائننگ کار ہے جی جو اکانومی کلاس والی ہے ساری ڈائننگ کار کی تصویر دوبارہ ایڈ ہوئی ہے تو پھر یہ ایک ایک کوچ کی وہاں تصویر میں نے بنائی لاہور ریلوے سیکشن پہ باپس ہماری میکمہ کی طرف سے اس میں سیڈ بک تھی اور آکے وہ سٹاف مجھے ریسیو کرنے کے لیے بھی آیا ہوا تھا میں نے ان کے ساتھ چند تصاویر بنائی تھا کہ یاد گیرنی جائے وہ ان لوگوں نے بھی رکویسٹ کی تھی کہ سار ہماری بھی ساتھ اپنے تصاویر لے لیں تو پھر میں نے ان کو بھی تصاویر کے پرنٹ بنا کے بھیجے تھے یہ جب کرا کر ہم آ رہی تھی پلیٹ فارم کے لیے یہ لگے جو بین تھی اس میں یہ میں اندر بیٹھ گیا ہوں باہر گیلری میں ذرا یہ ٹرین اس وقت خانوار کے قریب پہنچنے والی تھی تو ہم جو پھر پیسنجر جنہوں نے اتنا تھا وہ پھر گیلری والی سیٹوں پہ آگے بیٹھ گئے تھے اور ٹرین اس دن آدھا گھنٹہ ٹائم سے پہلے پہنچ گئی تھی تو ہم کو پھر وہاں ڈیرہ تاج ریلوے سیشن پر ٹرین کو روک دیا گیا تھا کیوں کہ آگے شاری مار ایکس اس پلیٹ فارم نمبر ایک پر کھڑیزی ٹونٹی سیمن اب وہ اس نے ہمیں وہاں کروس کیا تو پھر ہماری جگہ بنی خانوار جنکشن اسٹیشن پہ یہ ہوئی ساٹھ ستائیس جب اس کو لگنے کے لیے آ رہا تھا بعد دوبارہ شیڈ میں سے تیار ہو کے یہ دوبارہ سے یہ وہ تصاویر جو میں نے پہلے پر اس میں ایڈ نہیں کی یہ ہمارا لاہور سے خانوار تاکہ سفر کے لیے تیار ہوئی کھڑی کا ٹرین دیکھ ہے ان جنک پر کہیں بھی نمبر نہیں لکھا ہوا سوائے گلاس لائٹس کے تو اس کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ ساٹھ سائیس کیوں پر نمبر نہیں لکھا ہوا صرف وہ گلاس لائٹس والے نمبر جو رات کو جن کے اندر بلب جلتے ہیں وہ والا بلب اس کے اندر تھے بس باب یہ ٹرین تیار تھی تقریباً مروانگی کے لیے اس جیسا پر سینجلز وغیرہ اپنے اپنی کوچز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ گراکرم کی یادگار تصاویر ہیں یہ ہیں جی یہاں اس کوچ کے اندر میری سیڈ تھی یہ گھڑا سٹاف میرے ساتھ اور ریزرویشن چارٹ بھی ان کے پاس ہے اور مجھے گائیڈ کرنے ہیں کہ آپ نے کدھر بیٹھنا ہے تو یہ پکس میں نے وہاں یادگارے کے طور پر بنوانی تھی اس وقت یہ بڑا جیدار انجن تھا اس وقت یہ بڑا جیدار انجن تھا میں نے کمپارٹمنٹ کے اندر بٹھا ہوا ہوں یہ پھر وہی گیلری کی کوچھ تصویر ہے یہ خانوال اترنے سے پہلے کی ہیں یہ جو گیلری والی تصاویر ہیں یہ میں اٹیرات آج سیشن پر ٹرین کھڑی ہوئی ہے کیونکہ آدھا گھنٹہ بی فور تھی تو وہاں روکوا ہوا تھا اسے یہ جہانیا میں بعد میں پھر جب کراکرم ایکسپریس میں نے تصاویر جہانیا میں پھر بنائی جب وہ ڈیلی بیسز چلنا شروع ہوئی تھی تو یہ وہ اس کی تصاویر ہیں دو ہزار تین میں جب یہ ریگولر پیسل چلنی شروع ہوئی تو پھر دوسرا انجن جس کو برو وائٹ پینٹ کیا گیا وہ ساٹھ اکیس تھا اور اس کے سامنے پی ایل ایف کا مولنگرام بھی بنا ہوا تھا اور یہ وہ انجن ہے ساٹھ اکیس کی تصاویر ہیں وہ جو گولدارہ سا ہے وہ اس کے اندر پی ایل ایف لکھا ہوا ہے وہ اس کی نوز کے اوپر اور یہ دوسرا برو وائٹ پینٹ ہوا اس کو ساٹھ اکیس کو ہوا پھر آہستہ آہستہ دوسری ٹرینوں کو بھی بلو وائٹ پینٹ ہونا جیسے ملت ایکسپیس چلی تو پھر ایک اور انجن کی طور پڑی تو پھر اس کو بلو وائٹ پینٹ کیا گیا سیکس زیرو تری زیرو کو اور کیونکہ کراچ ایکسپیس کو بھی بلو وائٹ میں چینج کر دیا گیا تھا اور پھر یہ آہستہ آہستہ انجن بڑھتے گا پھر ساٹھ پانچ کو بلو وائٹ پینٹ کیا گیا اور یہ وہ بلو وائٹ فیملی ہے ایجی تھرٹی کیس کے اندر جو اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اقراکرم کراچ ایکسپیس اور ملت ایکسپیس کے انجن یوز ہوتے سے وہ ہیں یہ ساٹھ اکیس کی یہ بڑی نشانی تھی وہ جو سامنے بڑا سرکل ہے جس کے اندر پی ایل ایف لکھا ہوا ہے یہ اس کی نشانی تھی جو اس آٹھ اکیس ہی ہے یہ سبو سبو جب جہاں پہنچا کرتی تھی جہانیاں اس وقتی تصویریں ہیں تقریبا ان چار ساڑھے چار کے بیچ آیا کرتی تھی سبو کے وقت ٹھوٹی وان اپ یہ سبباتوں چھائے وائز ہے جس میں میں نے یہ تصویر لی تھی یہ دیکھیں ہائی سپیڈ ٹرین کو سٹل کیمبرے میں رات کے وقت کیپٹر کرنا یہ بڑی بھارت والا کام تھا کیونکہ آپ کو نی آئیڈیا کہ ٹرین کہاں پہ آئی گی تو آپ کلک کریں گے تو وہ تصویر صحیح بنے گی اس وجہ سے یہ تصاویر ڈیلی بیس میں بلایا کرتا تھا کہ کوئی خراب ہو جائے تو چلیں اس کی جگہ کوئی اور ریکارڈ ہوئی ہو یہ دیکھیں یہاں پر ساٹھ ستائیس کبھر نمبر لکھ دی گئے ہیں یہ دو دا تین میں لکھے گئے تھے جب یہ دوسری ریک تیار ہوا تھا کرا کرم کا تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر نمبر آ گئے ہیں آپ ساٹھ ستائیس کے اوپر نمبر اب لکھے ہوئے ہیں ان تصاویر کے اندر یہ ساٹھ ستائیس ہے سارا یہ علامہ اکبار کو لگا وہاں تھا میں نے اس کی تصویر بھی منا رہی تھی اس نے دیکھیں بلو وائٹ موسیقی 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 کی اس وقت یہ بڑی اچھوٹی سی ٹرین لگتی تھی بلو وائٹ پینٹ کی وجہ سے اور بڑی خوبصورت بھی لگتی تھی کیونکہ یہ عام ٹرینوں کے پینٹ سکیم سے ہٹ کے تھی اور پھر جب اس کا میچ لوکوموٹیو ساتھ لگا ہوتا تھا وہ اور بھی مزہ بڑھا دیتا تھا اس کی تصویر بنانے کا جو کریز تھا میرا اور بڑھ جاتا تھا یہ خزانہ ہے جو سنبھال کے میں نے رکھا ہوا تھا اور اب یہ جو ہے اس کو میں نے کہا ہی آن ایئر کر دینا چاہیے یہ ساری کراکرام ہے کیونکہ یہ ویڈیو کراکرام ایکسپریس کے اوپر ہے اس وجہ سے یہ ساری تصاویریں اسی کی ہیں موسیقی 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 ان تصاویر میں آپ کو ساٹھ تیس بھی نظر آئے گا بلو وائٹ پینٹ میں یہ لا اس وقت یہ یہ والا یہ دیکھیں کس طرح چم چم آ رہا ہے بہلکل موسیقی نیو جیسے ابھی فیکٹری سے برامد ہوا ہو یہ اس کے اندر ساٹھ تیس کی تصویریں بھی ہیں اور باقی دونوں جو بلو وائٹ فیملی والے تھے ساٹھ ستائی ساٹھ اکیس وہ بھی شامل ہیں مگر یہ اس میں زیادہ ساٹھ تیس کی تصویریں میں نے بنائی تھی کیونکہ اس کو کراچک سپیس کے لیے پینٹ کیا تھا اور یہ اب وہی کام جو ریل اکثر کرتی ہے مسمیچڈ لوکوموٹیو اکثر تو مسمیچڈ کوچز بھی ہوتی ہیں مگر شگرہ اس وقت کراکرہ میں یہ کام نہیں شروع ہوا تھا یہ آپ نے ساٹھ تیس بھی ملہدہ کر لیا بلو وائٹ پینٹ میں موسیقی 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 موسیقی